بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹ کلاس فاسٹیار اقلامیس آج جو ہم نے چیپٹرن نمبر فائیو کا ٹاپک نمبر ایٹ ڈسکنس کرنا ہے رسط کے کچھ مزید تخیلات یا سم ادھر کنسیپٹ آف سپلائی ہیں یا اس کا دوسرا نام ہے رسط کی اقسام جسے کائنڈ آف سپلائی بھی کہتے ہیں یہ بیٹا یہ ٹاپک ٹوٹل شارٹ قویسٹن کے حوالے سے تین شارٹ قویسٹن آج ہم نے رسکس کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے مرقب رسط ہے جس سے کہتے ہیں کمپوزیٹ سپلائی لافظ جو مرقب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا مجموعہ جب کوئی ایک شائع جو ہے وہ مختلف ذرائع سے حانسل کی جائے مختلف ذرائع سے حانسل کی جائے تو اسے ہم کس کا نام دیں گے مرقب رسط کا نام دیں گے پتہ چلا کہ جو ایک شائع مختلف ذرائع سے اگر حانسل کی جائے گی تو اس کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے مرقب رسط کہیں گے جیسے ہم گوشت تو حانسل کرتے ہیں گوشت جو ہے ہم بکری سے بھی حانسل کرتے ہیں گوشت جو ہے ہم بھین سے بھی حانسل کرتے ہیں یہی گوشت جو ہے ہم مچھلی سے بھی حانسل کرتے ہیں یہی گوشت جو ہے ہم مرگی سے بھی حاصل کرتے ہیں اور یہی گوشت ہے یہ جو ہر ان کا بھی گوشت ہم استعمال کرتے ہیں تو پتہ چالا گوشت تو ایک ہے جب یہ مختلف ذرائع سے حاصل کیا جائے تو اس سب کا مجموعہ جو ہے اسے ہم مرگ کبرسات کا نام دیں گے دوسری ایگزمبل بیٹا یہ ہے کہ مرگ جو برطن ہیں وہ برطن جو ہے ہم مٹی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹیل کے بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے کانسی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پتہ چلا اور برطن جو ہے ہم پلاسٹک کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پتہ چلا کہ جب ہم ایک چیز مختلف ذرائع سے استعمال کر رہے ہیں تو ان سب کا مجموعہ کیا ہوگا وہ رکھ کبرسات ہوگا دوسرا بیٹا شارٹ پسٹن یہ ہے تو پتہ جلا مرکب رسط کیا ہوتی ہے جب ایک شاہ مختلف ذریعہ سے حاصل کی جائے تو اسے ہم مرکب رسط کا نام دیں گے جیسے گوشت ہم بکری سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بین سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مچھلی کا بھی حاصل کر سکتے ہیں ہرن کا بھی کر سکتے ہیں اور مرگی کا بھی کر سکتے ہیں برطن مٹی کے سٹیل کے چینی کے پلاسٹے کے اور کانسی کے دوسرا بیٹا ہمارا ہے مشترک رسط ہے جسے کہتے ہیں جائنٹ سپلائی مشترک کا مطلب کیا ہوتا ہے جائنٹ ہوتا ہے رسط کا مطلب کیا ہوتا ہے سپلائی وہ کہتے ہیں بعض اشیاء کیا ہوتی ہیں اکٹھی پیدا ہوتی ہیں کیا پیدا ہوتی ہیں اکٹھی اس لئے جب ایک ہی رسط بڑھتی ہے تو دوسری بھی کیا ہوتی ہے خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے مثلا گندم جو ہے اگر ہمیں گندم کی رسط میں اضافہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ جو بھوسہ ہے اس کی رسط میں بھی خود بخود کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا دوسری ایک ازمپل کیا ہے گوشت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں زیادہ مقدار میں تو گوشت کے ساتھ جو چمڑا ہے اس کی رسط میں بھی کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا اگر ان دونوں چیزوں میں اگر گندم ہم کم کرنا چاہیں گے تو بھوسہ بھی کم دستیاب ہوگا گوشت ہم کم کرنا چاہیں گے تو چمڑا بھی کم دستیاب ہوگا تو پتہ چلا کہ اکنامس کی ٹار میں بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو اکٹھی پیدا ہوتی ہیں ایک ہی رسط ہم کم کریں گے تو دوسری کی خود بخود کم ہو جائے گی یا ایک ہی رسط میں اضافہ کریں گے تو دوسری کی خود بخود اضافہ ہو جائے گی نیکس میٹا تیسرا جو ہے یہ بھی شارٹ پسٹرون آتا ہے تمڑا کس کی مثال ہے موشترک رسط کی ہے تیسرا جو شارٹ پسٹرون بیٹا جو ہم نے ڈسکرس کرنا ہے متقابل رسط ہے جسے کہتے ہیں کمپیٹیٹیو سپلائی جو مقابلہ کرتی ہیں کمپیٹیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا متقابل اور سپلائی کا مطلب کیا ہوتا ہے رسط بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کی رسط جو ہے آپس میں مقابلہ کرتی ہے کیا کرتی ہے مقابلہ ہوتا ہے لکڑی ہے جیسے کیا ہے لکڑی ہے لکڑی کو ہم جلانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اسی لکڑی سے فرنیچر بھی بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں فرنیچر یا گاڑوں وغیرہ کے ڈبے وغیرہ کے پھٹے وغیرہ وہ بنا سکتے ہیں تو اگر ہم جلانے کے لئے اس کی مقدار زیادہ استعمال کریں گے تو فرنیچر کے لئے اس کی جو رسط ہے وہ کم ہو جائے گی اگر جلانے کے لئے کم استعمال کریں گے تو فرنیچر کے لئے جو اس کی رسط ہے وہ کیا ہو جائے گی زیادہ دوسری اگزمبل بڑا یہ ہے بجلی ہے بجلی کو ہم جو ہے گھریلوں مقاسد کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کس کے لئے گھریلوں مقاسد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسی بجلی کو آپ سنتی مقاسد کے لئے بھی کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر گریل و مقاصد کے لئے بجلی کام استعمال کریں گے تو سنتی مقاصد کے لئے اس کی رسد میں کیا ہو جائے گا اضافہ اگر سنتی مقاصد کے لئے کام استعمال کریں گے تو گریل و مقاصد کے لئے جو ہے اس کی جو رسد ہے اس میں کیا ہو جائے گا اضافہ یعنی کہ ایک میں اضافہ ہو جائے گا دوسرے میں کمی اسے ہم کہتے ہیں متقابل رسد بیٹا آج جو ہم نے جو ہے ٹاپک ڈسکس کیا ہے وہ ہے رسد کی مختلف اقسام بھی کہہ سکتے ہیں اور مختلف تخیلات بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا ان کی جو ہے کتاب کے اندر جو ہے ان کی پہلی چار چار لینے جو ہے ہار شارٹ کوسٹن کی آپ نے تیار کر لینی ہے اگر کتاب سے نہیں تیار کر سکتے جو کنسپٹ میں نے دیا اسے بھی اچھے دریت تیار کر لینے تو یہ آپ کے جو ہے پورا یعنی کہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا نیکس ٹاپک جو ہے ہم کل ہم ڈسکس کریں گے رسد کی لچا کی رسد کی لچا کی پی میش کریں گے دو دن کے یہ ٹاپک پڑھا ہے پانچ بہ چپٹر انشاءاللہ ہمارا جلد ختم ہو جائے گا